سبق نمبر نو ابتدائی قوائد اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فیل ماضی اور الحمدللہ ہمارا لیول ون کے دو حصوں میں تقسیم تھا پہلا آٹھ اسباق جو وہ زمائر یعنی pronounce اقسام تھی وہ الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی آج سے ہماری فیل کی اقسام یعنی ورب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں آج ہمارا سبق جو پہلا ہوگا وہ پاسٹنس فیل ماضی سے انشاءاللہ پاسٹنس اس سبق میں ہم انشاءاللہ شروع کریں گے پہلا یہ ہے پھر اس کے بعد مظاہرہ ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ پچھلے سبق کا عیادت تھوڑا سا کرتے ہو چلتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے سبق نمبر آٹھ میں ہم نے چھ خاص روح یعنی گروپے مشبہ بلفیل پڑے تین جوڑیاں تھی انہ انہ بے شک یقینا دونوں کا مانا انہ جملے کے شروع میں اور انہ بیج میں درجہ کلام میں کاننہ لیکنہ گویا کے جیسے کہ تشریع دینے کے لیے لیکنہ مقبل جملے کی بات کو رد کرنے کے لیے آتا ہے لائتہ کاش جو ہاتھ سے نکل گیا دوبارہ واپس نہیں آسکتا کفے افسوس ہی ہو سکتا ہے لائلہ امید شاید ممکن ہے اور جب اس کی نسبت اللہ تبارہ کی تا تو یقین کے معنی میں ہے اور ان سب کو ہم نے ضمیر ان کا استعمال کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ساتھ چھے کے چھے ضمیر متصل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں انہو انہ کی انہ کننہ انہکم یا کعنہو گویا کے وہ ایک کعنہ کومہ گویا کے وہ دونوں کاننہ گویا کے ہم سب لیکن نہ ما قبل کے لیے رفع ابحام کے لیے آتا ہے لیکن نہو لیکن وہ ایک یعنی سارے آئے لیکن وہ ایک نہیں آیا یا سارے نہیں آئے لیکن وہ ایک آیا تو یہ لیکن اردو میں اور عربی میں ایک ہی طرح کے سمال ہے لیتہو ذہبہ کاش کہ وہ چلا گیا ہو لیکن گیا نہیں ہوگا لعلہو ذہبہ شاید امید ہے کہ وہ چلا گیا ہو ممکن ہے وہ چلا گیا ہو ممکن ہے وہ آ گیا ہو یہ امید کے لیے ہے آج جو ہمارا سب شروع ہو رہا ہے کیونکہ ہم پیچھے سے ایک سلائیڈ دور آ رہے ہیں کہ تین قسم میں جو چیز زبان سے نکلتی ہے جو ساؤنڈ اگر وہ بامانہ ہے تو تین ایسوں میں اس کی تقسیم ہوتی ہے اسم فیل حرف ناؤن ورڈ پارٹی سے اسم جیسے کتاب مکہ چیزوں کے نام ہو سکتے ہیں صفات ہو سکتے ہیں یا جیسے مسلمان مومنان اچھا برا ہونا فیل ورڈ جس سے کسی کام کیا ہونے یا کرنے کا پتہ چلے جیسے کسی کی مدد کرنا اور کسی مشکل کو حل کر دینا کھانا پینا سونا جادنا سب حرف جو ہے جو اسم اور فیلوں کو ملا کر اس میں کرے اور رویف کی اقسام میں سے ہم سات عروف جر پڑھائیں با لام منان ایرا علا فی اور اس کے ساتھ اننا نا کاننا لیکننا لئیتا لائیے آخری دو سبق میں ہم نے عروف کی اقسام پڑی تھی آج کا ہمارا سبق ہے پیل ماضی پیل ماضی پاسٹنس گزرا ہوا زمانہ جو اب تک ہو چکا ہے اگر زمانے کو تقسیم کیا جائے تو ہر زبانے ہر زبان میں ہر لینگویج میں اس کے اختلاف اداد ہے اگر اردو کی طرف آتے ہیں جو میری اور آپ کی مادری زبان ہے قومی زبان ہے تو اس میں ہم اس کو تین زبانوں میں لے جاتے ہیں ابتدان یعنی ماضی ہے حال اور مستقبل ہے اور اصل لفظ مستقبل ہے لیکن آپ سب ہی اس کو مستقبل بولتے ہیں تو چل جاتا ہے تو اسی طریقے سے انگلیش کے اندر بھی ایسی ہے پاسٹنس پریزنٹنس اینڈ فیچر ٹینس پھر اس میں آگے اقسام چھوٹی چھوٹی آتی ہیں کہ کارٹینویس ہے پرفیکٹ ہے پرفیکٹ کارٹینویس ہے یا مطلق انڈیفیننٹ ہے یہ ایک ہے اردو میں بھی ایسی ہے انگلیش میں دوسری زبانوں میں بھی ہے عربی میں دو ہی زمانے بیسک طور پر بنیادی طور پر شمار ہوتے ہیں یعنی گزر چکا جو ہو چکا ہے ایک جو ابھی تک نہیں ہوا ہے اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا تو یہ دو ایسی میں تقسیم ہوگا ہے جو ہو چکا یہ پاسٹنس کلاتا ہے فیر ماز اور جو ابھی تک نہیں ہوا اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا اس کو کہہ دیں فیر مزارے تو بنیادی طور پر عربی میں دو ہی زمانے ہیں جو ہو گیا جو ابھی تک نہیں ہوا اور جو ابھی تک نہیں ہوا اس میں دو ہیں کہ اب ہو رہا ہے یہ آئندہ ہوگا تو اس کو کہتے ہیں فیل مزارے ہیں فیل ماضی فیل مزارے ہیں تو زمانے کے لحاظ سے یہ دو ہی تقسیمی ہوئی گزرا ہوا جو ابھی تک نہیں ہوں پہلا تین سے آدم پڑھنے جارہے ہیں گزرا ہوا جو ہو چکا اچھا جو ہو چکا اس میں کیا آگے اس کی اقسامیں وہ الاندہ بات ہیں اور جو نہیں ہوا اس میں حال اور مستقبل دونوں آ جائیں گے اس کو ہم فیل مزارے سے تشبیدیں گے آگے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے تو یہ آگئی وہ اقسام عربی زبان میں دو طرح کے فیل ہیں پاس ٹینس فیل ماضی جو ہو گیا پریزنڈ اور فیچر ٹینس یعنی عربی کے اندر فیل مزارے بس اس کو فیل ماضی گزر گیا فیل مزارے کون سا جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے یا ہوگا ابھی تک ہوا نہیں ہے تو اس کو کہہ دیں فیل مدارے فیل مدارے اس کے اندر پریزنڈ اور فیچر دونوں آ جاتے ہیں پاس ٹینس فیل ماضی فیل مدارے پریزنڈ اور فیچر دونوں کا بے ایک وقت اسی کے اندر پوں گے اب دوسری چیز تھی فیل مزارے کا اشارہ کیسے ہوگا تو اس لحاظ سے یہ آسان ہے کہ فیل ماضی کے اشارہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ماضی کے لیے ہم کرتے ہیں یہاں پر یعنی اس کے لیے ہم نے کیا ہے زمائر کے لیے ہم نے کیا ہے جو اشارات زمائر کے لیے تھے وہی اشارہ ماضی کے لیے یعنی یہ بلکل ہم جیسے مردوں کرواتے ہیں تو بلکل ہاتھ سیدھا کر کے یہاں پر اور یہاں پر یہ بلکل سیدھا ہے چاروں طرف میں غیر کے لیے یہاں چلی جائیں گے آزر کے لیے سامنے آ جائیں گے اور متقلم کے اپنے طرف جائیں اور خواتین کے لیے ہاتھ پلوز ہو جاتا ہے جیسے کہ نماز میں کہ مردوں کے نماز وہ اور انداز سے سجدہ رکو میں اور خواتین کے لیے تو اسی طرح یہاں پر اور یہاں پر بھی کیونکہ لیپٹوپ میں بھی اشارہ بازو اگر کھول کے کریں تو بہت دور رکھنا پڑ جاتا ہے تو اس لیے یہی اشارہ کر لیتے ہیں تو یہ نائنٹی گر ڈگر پہ ہو جاتا ہے سامنے بھی اور یہ اپنی گرہ تو ماضی کی اشارہ نائنٹی گر پہ جیسے کہ رہا ہے اب آتے ہیں آگے ہم مزید یہ بڑی اہم بات ہے آئی دو باتیں سمجھ کر ہم آگے چلیں گے پھر آج ستہ ستہ پھر ماضی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سمجھ کریں گے یعنی حروف اصلی آہ تین حروف اصلی یہ لکھا ہوا ہے گول دائرے میں تین حروف اصلی اس بات کو ذرا سمجھ نہیں ہے فیل کا بنیادی مادہ تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں بلترتی فا کلمہ آئین کلمہ اور لام کلمہ کے دیتے ہیں اس سلائیڈ میں دو باتیں سمجھے گا پہلی بات کوئی بھی فیل کوئی بھی ورب ہے عربی زمان میں تین حروف سے کم نہیں ہوگا اس کی ماضی کا پہلا فرسٹ جملہ جو ہوتا ہے جو اصل شمار ہوتا ہے ایک تو روٹ ہے نا جسے وہ بن کے آتا ہے مصدر جس کم کے لیکن اس میں بھی حروف اوبر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن اصل جو ہے جو شمار کیا جاتا ہے جہاں سے جو ہے ماضی کے الفاظ کی پہماش کی جاتی ہے کہ کون سے حقیقی ہیں اور وہ ہے وہ ماضی کا پاس ٹرنس کا پہلا جو ورڈ ہے پھر ماضی کا سیگہ جس کو ہم کہتے ہیں جس کو لفظ کہتے ہیں وہ شمار تو اس کے اندر تین عرف ہیں تین عرف تین سے کم نہیں ہوگے زیادہ ہو سکتے ہیں زیادہ اگر ہوں گے تو ہم لیبل ٹو میں ان کی اقسام پڑے گے لیکن ابھی ہم نے جو فیل کی سب سے کم آخری تعداد ہے کہ وہ تین عرف ہوں گے تین سے کم نہیں ہو سکتے وہ شروع کرتے اور جب تین عرف ہوں گے تو ان کے نام رکھ دیئے جیسے کسی کے ابھی جب وہ اولاد ہوتی ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے تو فیل کے اندر جن تین چیزوں سے مل کر جن تین عرف سے بنتے ہیں ان تینوں کا نام رکھتے ہیں جو پہلے نبر پر اس کو فا کلمہ کہیں گے جو دوسرے نمبر پر اس کو عین کلمہ کہیں گے جو تیسے نمبر پر اس کو لام کلمہ کہیں گے کیونکہ اصل کے اندر ہے لفظ فاعلہ فاعلہ کہتے ہیں کسی کام کو کرنا تو دنیا کو کوئی فیل بھی ہے اس میں اکشن تو ہے نا کرنا تو ہے کچھ چیز کی جاتی ہے کہ جب کچھ بھی نہ کریں گے تو فیل ہی نہیں ہوا ورکہ وجود ہی نہیں ہوا تو جب وجود آتا ہے تو فاعلہ کا معنی اس میں پا جاتا ہے کہ کچھ ہوا ہے تو اسی لیے فیل کو تعبیر تعبیر کرتے ہیں یا فیل کا اصل منبع شمار کرتے ہیں وہ فاعلہ گوہ ہے کہ دنیا کا بھی کوئی فیل ہے تو اس کے اندر یہ مانا پائے جاتا ہے فیل مانا کرنے کا ڈو کا مانا پائے جاتا ہے لہذا کسی بھی فیل کے لیے اس کو اصل شمار کر دیا کہ گوہ ہے کہ کوئی بھی فیل ہے وہ اس کے ساتھ اس کی شپل شیب لہذا پھر اسی لیے کوئی بھی فیل ہوگا اس کے جو تین عروفوں کے تو پہلے عرف کو ہم پاد دوسرے کو آئین تیسرے کو لام کہیں گے تو فا کلمہ آئین کلمہ لام کلمہ پہلی بات دوسری بات یہ ہوگی فیل ماضی کے درجہ زیر تین وضع ہے دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کی شکل جو ہوگی شیب جو ہوگی وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگی اچھا پہلا عرف ماضی کے جو پہلا اس سیکھو گا اس کا پہلا اور آخری میں ہمیشہ زبر ہی پہلا اور آخری عرف تین عرف میں سے پہلا اور آخری پہلا جو سے ہاں حرکت اگر تبدیل ہو سکتی تو وہ درمیان والے آرہے کبھی زبر بھی ہو سکتے زیر بھی ہو سکتے پیش پر تین عرقات ہیں تو ماضی کی شکل بھی تین بنی ہے ہمارے پاس دیکھیں فاعلہ درمیان درمیان میں زبر ہے فاعلہ زیر ہے اور فاعلہ پیش ہے تو پہلی بات کہ ماضی میں تین عروف کم سے کم ہوں جو تین قرون ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو امفا کلمہ دوسرے کو عائد دیسے کو املام کلمہ نمبر ٹو ماضی کی مستعمل جتنی شکلیں ہوں کہنا تین ہی وہ یہ والی ہیں یا تو یعنی سینٹر والے عرف پر ہم زبر ہرکت چاہیں پہلے اور آخری پر تو کاری نہیں سکتے یہ بات کلے اب درمیان والے پر حرکات تبدیل کر سکتے ہیں تو حرکات ہمارے پر تین ہیں چوتھا سکون ہے سکون نہیں دے سکتے یا تو زبر ہوگی زرزیر ہوگی یا پیش ہوگی تو شکل بنی فاعلہ 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 اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے نمبر پر ہے یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس طرح کا فیل کی شکل ماضی کی شکل یہ والی دوسرے نمبر پر ہوتی ہے اور یہ بہت کم استعمال سب سے زیادہ یہ والی شکل اور صورت شیپ استعمال ہوتی ہے یہ دوسرے نمبر پر اور یہ بالکل سب سے کم استعمال دیکھیں سب سے زیادہ مادہ یعنی مادہ سے مراد روٹ یا جو ہے افعال کی اقسام جو ہے فاعلہ کے وزن پر ہے اس سے کم مادے جو ہے یعنی فیل کی اقسام وہ فاعلہ کے وزن پر ہے اور کچھ فاعلہ کے اب اس کے لئے مثال دیئے کہ عدمی میں فیل تین عروف سے بنتے ہیں اس کی اگزیمپل دیئے اور اس کی اگزیمپل ان افعال سے دیئے جو سب سے زیادہ استعمال کرے والے ہیں اور یہی امارے لئے گنیادی طور پر نام تصور کی جائیں گے نمبر ایک دارابہ دارابہ تین عروف ہیں مانا ہے سفر کرنا بیان کرنا یا اس کا تیسا مانا ہے پیڑائی گرم مادنہ تینوں مانا ہے نصرہ مادد کرنا سمیع سننا پتحہ دروازہ کھولنا یا فتح کرنا حاسبہ گمان کرنا اور کرومہ معزز ہونا صحبہ عزت ہونا اب یہ چھ افعال دیئے ہیں ہر ایک میں دیکھیں آپ تین عروف ہیں دارابہ دارابہ یضرب دارابہ بیان کرنا دارابہ اللہ مثلا دو تین جگہ میں ہوں فیدہ داراب تم فیل آرد جب تم زمین میں سفر کرو تو یہ دارابہ تین عروف ہیں معنی ہے بیان کرنا سفر کرنا یا بیٹائی گرم نصرہ نون سوادہ تین عروف ہیں سمیع سننا تین عروف ہیں فتحہ فتح کرنا یا کھولنا تین عروف ہیں حاسبہ گمان کرنا تین عروف ہیں کارومہ عزت صاحب عزت ہونا تین عروف ہیں تو یہ چھ افعال ہمارے سامنے بطولے اگزمبل کے لائے گئے ہیں ہر ایک میں تین عروف ہیں دوسری بات یہ تھی کہ فیل کے اصل سانچے بھی یہی جو ہے یعنی فیل کے اندر اصل کچھ سانچے شمار ہوتے ہیں جن کو اصل فیل کہا جاتا ہے باقی پھر اس کی شکل پر اوپر ان کو چلایا جاتا ہے تو گوہ ہے کہ ہمارے پاس چھ پٹڑیاں ہیں چھ ٹریک ہیں جس میں ہم نے کوئی بھی فیل آگا ان چھ ٹریک میں سے اسی ایک پر اس کو ہم نے پٹ کر دینا ہے تو وہ چھ کون سے یہی اوپر والے دارابہ ناصرہ سامیہ فاتح حاسب کارومہ اور ان کو تعبیر کیا جاتا ہے اس کو جب اس سے تعبیر کرنا زہاد سے اس کو نون سے اس کو سین سے اس کو فا سے اس کو حا سے اور اس کو کاف سے تو یہ چھے اب وہاں بنیادی ہیں چھے ٹریک کے سکھتے ہیں چھے چپٹر اور باب ہیں یہ باقی کوئی بھی فیل ہزاروں کروڑوں افعال آئیں گے تو ان کو ہم کہیں گے کہ یہ گوہ ہے کہ یہ چھے پٹھڑیاں بھی سامنگیاں چھے ٹریک ہیں فرین کے یا تو اس پٹھڑی سے جائے گی یا اس سے جائے گی یا اس سے جائے گی یا اس سے یا اس سے کوئی بھی فیل آئے گا یا تو تو اس رخ سے پڑا جائے گا یا اس سے یا اس سے یا اس سے اس کے مزید انشاءاللہ تفصیل اگلے سبق میں ہوگی آج یہ تین چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نمبر ایک فیل میں کم سے کم تین عروف ہوگی اور ان کے نامیں فا کلمہ عائن کلمہ لام کلمہ پہلے کو فا کلمہ دوسرے کو عائن تیسے کو دوسرا کہ پہلی بات تو یہ ہوگی ہے کہ فیل میں کم سے کم دوسری نمبر پہ فیل ماضی کی تین شکلیں ہوگی فاعلہ 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 زبر زید پیش تیسی بات کہ عروفی میں تین فیل ہوتے ہیں تو بنیادی چھے فیل ہے چھے ٹریک ہے چھے خاندان ہے چھے چپٹر ہے کوئی بھی فیل آئے گا وہ ان میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتا ہوگا وہ ہے مزید اس کی بارے میں تفصیل انشاءاللہ عادلی صاحب کو پڑھیں گا آج پہلی فیل کی پہ گردان پڑھیں دو تین سلائیڈے ہم نے چھوڑ دیئے لیکن اس کی وجہ یہ کہ ہم آج کچھ فیل کی اسما بقادت طور پر پڑھ لیں اور کوشش کریں گے کہ مذکر کام پڑھیں تو میرے ساتھ آپ نے دائیہ سے اشارہ کرتی ہوئے مذکر کی گردان پڑھ نہیں ہے فاعلہ سے جی فاعلہ 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 فاعلو فاعلتہ فاعلتہ فاعلتما فاعلتما فاعلتم فاعلتم فاعلتو فاعلتو فعلنا فعلنا جے یہ مذکر کے تھے ایک دفعہ پھر میرے ساتھ پڑھئے گا فاعلہ 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 فعلو فعلو ترجمہ کر لیں گے عمل کیا اس ایک مرد نے عمل کیا ان دو مردوں نے عمل کیا ان سب مردوں نے عمل کیا ان سب مردوں نے عمل کیا آپ ایک مرد نے عمل کیا آپ ایک مرد نے عمل کیا آپ دو مردوں نے عمل کیا آپ دو مردوں نے عمل کیا آپ سب مردوں نے عمل کیا آپ سب مردوں نے عمل کیا میں نے عمل کیا میں نے عمل کیا ہم سب نے عمل کیا ہم سب نے اچھا سب سے اہم چیز جو سمجھ نہیں کیا ہے بلکل آسان ہو جائے گا ایسے پانی کی درہ اتنا آسان کہ کوئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن جو چیزوں کو سمجھے گئے کہ دیکھیں یہاں آخر میں کچھ علامات لگی ہیں یہاں تسنیمِ علیف جمع میں وو تا تمہ تم تو نا کیا مطلب وہاں ان کا ان کا مطلب وہ میننگ بڑی کلیر ہے فاعلام یہ تین عروب بدلتے رہیں گے لیکن یہ والی چیزیں نہیں بدلیں گی کوئی بھی فعل ہوگا اس سے کیا ہوگا آپ کو مانے کا کلیر ہو جائے گا جیسے فعالہ کا مانے عمل کرنے اگر ناصرہ کا مانے مدد کرنا تو اگر ناصرہ راہ ہوگا تو اس کے کیا مانا بنے گا وہ دو مل اور ناصرہ ہوگا تو کیا مانے گا وہ ہوگی تو کیا ہوگا آخر میں سب مل اور اگر تا ہوگا تو کیا بنے گا مدد کی آپ ایک نے آپ ایک مل تمہا ہوا تو مدد کی آپ دو نے تم ہوا تو مدد کی آپ سب نے تو پیش کے ساتھ ہوا تو مدد کی میں نے اور نہ ہوا تو یہ علامات کو ذہن میں رکھے گا پیچھے فاہ اللہ میں تین ادھر ناصرہ بھی ہو سکتا ہے سامیہ بھی ہو سکتا ہے زارہ بھی ہو سکتا ہے کروڑوں فیل ہو سکتے ہیں لیکن یہ آخری شکلیں نہیں بدلیں گی ان کو پہچان لیجئے گا کہ یہ ہوگا تو اس کا مانا ہم کیا کر رہے ہیں وہ غائب اور اس کا کیا کر رہے ہیں وہ کا جمع کا تھرڑ پرسن کے لیے اور تا کس کے لیے استعمال ہوا اس کے لیے اور تمہاں کس کے لیے ہوا دو مردوں کے لیے اور تم کس کے لیے ہوا جمع و ذکر کے لیے اچھا تا پر پیش آ جائے تو کس کے لیے استعمال ہوا پرسن سیلولر کے لیے اور نون علف نا ایک نون زبر نا ہے وہ الادہ ہے ایک نون کے ساتھ علف نا یہ جمع کے لیے یہ پیچھے گھدرا تو یہ چیزیں میں رکھئے گا سیکڑوں نہیں لاکھوں فیل آپ کے سامنے جیسے آئیں گے آپ ترجمہ اس کے کرسکیں آپ تھوڑی دیر میں ترجمہ کرسکیں کل آپ دیکھئے گا آپ جہاں تلاوت کر رہے ہیں تو آپ ان نشانیوں کو دیکھئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اچھا اگر مادے کا مانا نہیں بھی آتا آپ کو لفظ کا مانا نہیں آتا لفظی لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فرس پرسن کے لیے سیکنڈ ہے تھرڑ پرسن کے لیے مخاطب کے لیے غائب کے لیے متقلم کے لیے آپ یہ پہچان سکتے ہیں آج یہ سبب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا تو یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے آگے آج ہم مذکر کی صرف گردار پڑھیں تو نیکی کا پختہ عظم نہیں ہے تیاری تجدید عظم کہ آپ قرآن سیکھنے کے لیے ہم اور قریب ہو رہے ہیں ترجمہ کرنے کا اور قریب ہو رہے ہیں جی اب دیکھئے گا وہی علیف ہے وہی وہو ہے وہی تا تمہ تمہیں تو نہ ہے وہی ہے پہلا اللہ صرف غفر ہے اس میں کوئی علامت وہ موجود نہیں ہے اب صرف غائن فارا وہاں فاعی لامتا یا غائن فارا ہے اس کا معنی ہے معاف کرنا اب کیا ہوا وہاں تھا عمل کیا اس ایک مرد نے اس ایک مرد نے ان دو مردوں نے ان سب مردوں نے آپ ایک مرد نے آپ دو مرد نے آپ سب مردوں نے میں ایک مرد نے ہم سب مردوں نے یہ یہاں پر بھی یہی تھا دیکھیں اس ایک مرد نے ان دو مردوں نے ان سب مردوں نے آپ ایک مرد نے آپ دو مردوں نے وہ کون تھے یہ علیف تھا وہ تھا تا تھا تمہ تھا تم تو نہ یہ سب جگہوں پر موجود رہیں گے اب دیکھیں یہاں پر بھی یہی ہے علیف کا کیا معنی ہوگا ان دو مردوں نے وہ کا کیا معنی ہے ان سب مردوں نے تا کا معنی ہے آپ ایک مرد نے تمہا کا کیا معنی ہے آپ دو مردوں نے تمہا کا کیا معنی ہے آپ سب مردوں نے تمہا کا کیا معنی ہے میں ایک مرد نے اور نا کا کہہ معنی ہم مردوں نے یہ اوپر گزرائے صرف یہ لفظ کیا معاف کیا ادھر تھے عمل کیا یہاں تھا معاف کرنا غفارہ غفارہ کا معنی ہے معاف کرنا تو معاف کیا باقی وہی چیز ہے جی ایک مردوں پڑھیں گے میرے ساتھ ابھی آسان ہو گیا اب آپ پڑھتے جائیے گا غفارہ کے میں ترجمہ کرتا ہوں آپ عربی الفاظ پڑھئے گا جی معاف کیا اس ایک مرد نے غفارہ معاف کیا ان دو مردوں نے غفارہ معاف کیا ان سب مردوں نے غفرو معاف کیا آپ ایک مرد نے غفرت معاف کیا آپ دو مردوں نے غفرتما معاف کیا آپ سب مردوں نے غفرتما معاف کیا میں نے غفرتو معاف کیا ہم سب نے غفرنا جی اب آپ نہیں دیکھا علیف واو آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ سب مرد اور دو نہ میک مرد اور نہ ہم سب مرد کوئی مشکل نہیں جی ایک منٹ کے لیے آپ ہم سارے فیل پڑھ سکتے ہیں اور آپ بغیر دیکھیں بھی اگر آپ کو یہ ترجمہ ہڈا بھی لیا جائے تو آپ ترجمہ کر لیے سکتے ہیں آپ تھوڑی سی کوشش کیجئے مرد ہو یا خواتین آپ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں بہت تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہو اب دیکھئے گا ناصرہ ناصرہ کا مدد کرنا پہلے سیکھیں کہ تو ہم نے کر دی کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے یہ مذکر کے لیے یہ جب بھی پہلے سیکھو گا وہ اکیلہ ہوگا اس کے آگے پیچھے کوئی نشانین ہوگی صرف وہی تین عرب بھی سکھوں گے ناصرہ نور صادرہ اوپر غفر آتا اس اوپر فعالہ ہم نے پڑھا ہے اب آگے وہی حروفیں اور ان کی میانیں کہ اس ایک مرد نے ان دو مردوں نے ان سب مردوں نے آپ ایک مردوں نے آپ سب مردوں نے میں ایک مردوں نے ہم سب مردوں نے کس کا مانا ہوا علیف وہو تا تمہ تم تونہ جی ترجمہ کریں گے آپ نے مدد آپ نے ترجمہ کرنا ہے نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے نصرہ مدد کی ان دو مردوں نے نصرہ مدد کی ان سب مردوں نے نصرہ مدد کی آپ ایک مرد نے نصر تمہا مدد کی آپ دو مردوں نے نصر تم مدد کی آپ سب مردوں نے نصر تو مدد کی میں نے نصر نا مدد کی ہم سب نے بلکہ کتنا آسان ہوا نو سارا اگر ایک نے کیا دو نے کیا سب نے کیا غائب نے کیا مخاتم نے کیا یا ہم نے کیا اب وہ اشارات آپ پہچان لیں تیرڈ پرسن کے لئے تشنیہ کے لئے یہ جمع کے لئے یہ تا آگیا مخاتم مذکرے کے لئے تم آگئی بس یہ پہچاننے کی ضرورت ہے اب مثال کے دور پر ایک فیل اور رہے دو فیلیں ایک سے دو منٹ اور آپ کی لے لیں گے سامیہ کا معنی سننا اب اگر یہ کہا جائے ان دو نے سنا تو کیا کہیں گے اور اگر کہیں گے ان سب نے سنا ہے تو کیا کریں گے وہ لگا دی آپ ایک نے سنا سامیہ آپ دو نے سنا سامیہ آپ سب نے سنا سامیہ میں نے سنا سامیہ ہم سب نے سنا سامیہ میں نے ترجمہ ٹھوڑا اُلڑ کر لی کیونکہ فیل کا معنی ہم نے پہلے کرنے اس کے بعد ایک مرد نے دو مردوں نے سب مردوں نے آپ ایک مرد نے یہ کرنے سامیہ سنا اسے ایک مرد نے سنا ان دو مردوں نے سنا ان سب مردوں نے تاکہ یہ ایک ٹریک سے ہم ترجمہ کرنے کی آگے مشکل کرتے رہے آسان ہو گیا سامیہ مشکل تو نہیں ہے اب آگیا آئیت فیل اور ایت فیل اور سے ٹرائی کریں گے جی اب جعالہ ہے جعالہ کا معنی ہے بنانا سب سے پہلے ہم نے پڑھا غفرہ معاف کرنا دوسرے نمبر پر پڑھا ہم نے ناصرہ مدد کرنا تیسرے نمبر پر پڑھا سننا سامیہ سامیہ کیا معنی ہے سمیع دو میں نے سن دی جیسے آپ نے سن دیا اب آگیا جعالہ بنانا جیسے بھی آپ الفاظ بنانے جا رہے ہیں الفاظ سے ترجمہ بنانے ترجمہ سے عربی بنانے تو جعالہ مہنا بنانا بنایا اس ایک مرد نے جی بنایا ان دو مردوں نے جعالہ بنایا ان سب مردوں نے جعالو بنایا آپ ایک مرد نے جعالتا بنایا آپ دو مردوں نے جعالتما بنایا آپ سب مردوں نے جعالتن بنایا آپ میں نے جعالتو بنایا ہم سب نے جعلنا بہت زبردست یہ ہمارے چار فعل پورے ہو گئے مذکر کے الفاظ ہم نے پڑے ہیں ویسے ابھی اگر یہاں کوئی بھی فعل آپ کو دیا جائے تو آپ کو یہ بنا لینا چاہیے کس کی مدد سے یہ علامات کی وجہ سے کہاں کیا علامات مثال کے چلے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے پاس ہے اوپر ہم وہ پڑھ بھی چکے تھے ذاربہ ذاربہ کے معنی ہم یہی کر لیتے ہیں کہ مارا اس نے اگر یہ کہتے ہیں کہ مارا آپ سب نے تو کیا لگائیں گے مارا آپ سب نے ذاربتن برکر ٹھیک ہے کرنے کا کام ذہن بھی سب یہ گا پہلے جو تین سیگے نا اس پہ کوئی حرکت تبدیل نہیں کی جاتی جیسے غفرہ تھا علیو لگا دیا غفرہ جمع بنانے کے لئے غفرہ یہ تھرڑ پر سنگے لیکن جب مخاطب کے لئے آئے تو تا تمہ تم تو نہ یہ پانچ لگانے سے پہلے والے حرف راہ کو ساکن کرنا یعنی کوئی بھی ان سے پہلے ہوگا یہ لگانے سے پہلے جو بھی حرف ہوگا مہ کامل والے کو ہم ساکن کر دیں گے آپ کی گردان مکمل بن جائے گی اور الحمدللہ آج ہمارا مذکر کا سب مکمل ہوا ابھی آپ کے پاس پانچ چھے منٹ ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ چار گردانیں یہ چار ناصارہ غفرہ سامیہ اور جعالہ اور ناصارہ مذکر کے یہ ایک دوسرے کو سنا لے لیں اور امید ہے کہ یہ آج کا سبق بہت آسن اور اب آہستہ آہستہ جب آپ قرآن مجید کے سیگے سامینے کے طرح جائیں گے جب تلاوت کریں گے تو آپ کو انفرد ہاں یہ تھرڈ پرسنن کے لیے یہ سیکنڈ پرسنن کے لیے یہ پس پرسنن کے لیے یہ واحد ہے یہ تسنیہ ہے یہ جمع ہے یہ مذکر ہے یہ مولنس ہے آپ ان کی پہچان کرنی ہے آپ فیل کی طرح بڑا مزا آئے گا اور بہت جلدی آپ سیکھ دیں گے انشاءال سیکھ دیں گے